اسلام علیکم ایوریون دیر سٹوڈنٹس آج یہ ویڈیو ہماری آرم فورس نرسنگ سرویسز کے حوالے سے ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جو نرسنگ کرنے کے خواہش مند ہیں گورنمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ ان کے ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ وہ فی وغیرہ افورڈ نہیں کرتے تو ان کے لیے بہترین اپرچونیٹی یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے ہر سال فی میل کے لیے ایک پروگرام انناؤنس کیا جاتا ہے جسے اے ایف انیس یعنی کہ آرم فورس نرسنگ سرویسز کہتے ہیں اس میں سلیکشن کے بعد سٹوڈنٹس کو آرمی میڈیکل کالیجز کی طرف سے نرسنگ کا پروگرام بلکل فری کروایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مہانہ تقریبا پچاس ہزار روپے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اور ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ پاکستان آرمی کو ایزا لیفٹینینٹ جوائن کرتی ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے اے ایف اینس کا پروگرام ہر سال جون یا جولائی کے مہینے میں سال میں ایک مرتبہ انناؤنس کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اے ایف اینس سے ریلیٹڈ تمام نیسیسری انفرمیشنز پروائیڈ کریں گے اس میں آن لائن ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل پہ لکھیں گے کول ایجوکیشن کول ایجوکیشن سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا لنک آئے گا جہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ لنک آئے گا سامنے یہ دیکھیں یہ کیپ لگی ہوئی ہے اس والے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو افیشیل سائٹ پہ لے جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا آپ نیچے سکرول کریں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پاک آرمی جابز کا ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو کے آئے گا جیسے یہ پیج اوپن ہوگا آپ تھوڑا نیچے سکرول کریں گے اور نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ پائیں گے آرم فورس نرسنگ سرویسز کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز یہاں پہ دی گئی ہیں تھوڑا سا نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ جوائن دا پاکستانی آرمی ایز آرم فورس نرسنگ سرویسز والے آرٹیکل کو اوپن کریں گے اور نیچے یہ ریڈ مور کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ریڈ مور کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایک اور پیج پہ لے کے جائے گا یہاں پہ اے ایف اینس کے متعلق تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں سیلری اس میں ایج کرائیٹیریہ الیجیبیلیٹی کنڈیشنز اور آرمی کو ایز آر ٹرین نرس آپ کیسے جائن کر سکتے ہیں باڈی اور ہائٹ کے متعلق بھی بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کی ٹریننگ کہاں پہ ہوگی اور ٹریننگ کا سارا پروسس بھی یہاں پہ بتایا ہوا ہے ریکوائرڈ ڈاکومنز کون سے ہیں یہ بھی سارے بتایا ہوئے ہیں آپ یہ سارا پروسس پڑھ لیں گے اور تھوڑا نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلائی ناو کا بٹن نظر آئے گا جیسے ہی آپ اپلائی ناو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پاکستان آرمی کی افیشیل سائٹ پہ لے جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ای 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 نیس کی ریجسٹریشن کی ایکٹیویشن کا ٹیب مل جائے گا یہاں پہ آ کے آپ ای 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 نیس والے آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ کروائیں گے اگر آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کا پراسس نہیں آتا تو آپ کومنٹس میں بتائیں گے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار بتا دیا جائے گا اس میں الیجیبیلیٹی کنڈیشنز کچھ اس طرح سے ہیں کہ بی ایسی نرسنگ کے لیے کینڈیڈیٹ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہو اور کینڈیڈیٹ کے میٹرک میں منیموم سکسٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ایسی پری میڈیکل بھی کیا ہو اور ایف ایسی میں کینڈیڈیٹ کے منیموم سکسٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اور اسی طرح اگر آپ ٹرین نرس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹرین نرس کے لیے کینڈیڈیٹ نے نرسنگ یا میڈ وائفری کا ڈپلومہ کیا ہو یعنی کہ کینڈیڈیٹ نے بی ایسی جنیرک فوریئر پروگرام کمپلیٹ کیا ہو تو پھر آپ ٹرین نرس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو کینڈیڈیٹ کی ایج بی ایسی نرسنگ کے لیے 17 to 25 years کے درمیان ہونی چاہیے اور ٹرین نرس کے لیے کینڈیڈیٹ کی ایج 18 to 28 years کے درمیان ہونی چاہیے اس میں ایسے کینڈیڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو ابھی سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے فرسٹ ایئر کے پیپر تو دے لیے ہیں لیکن سیکنڈ ایئر کے پیپر ابھی دینے ہیں یا ابھی دے لیے ہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایسے کینڈیڈیٹس ہوپ سرٹیفیکٹ کی بیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے متعلقہ کالج سے ہوپ سرٹیفیکٹ بنوائیں گے اس سرٹیفیکٹ پہ لکھا ہوا ہوگا کہ کینڈیڈیٹ ایف ایسی کرنے کے بعد تقریباً 50% مارکس حاصل کر لے گا اور اس پہ ریلیمنٹ کالج کے پرنسیپل کے سگنیچر بھی ہونے چاہیے اور یہ اپلائے کرتے وقت آپ نے ساتھ جمع کروانا ہوگا اور اس کے بعد جب آپ کا ایف ایسی کا ریزلٹ انناؤنس ہوگا تو آپ نے اپنا ریزلٹ سبمیٹ کروانا ہوگا اور اس کے علاوہ ٹرین نرس کی پاکستان نرسنگ کانسل سے ریجسٹریشن ہونی چاہیے ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفرنس دی جائے گی جنہوں نے پاکستان نرسنگ کانسل سے ریکگنائز ہاسپیٹل یا انسٹیٹیوٹ سے پوسٹ بیسک سپیشلائز کورسز کیا ہوں گے یعنی کہ آئی سی یو اوٹی یا پھر سی سی یو کمپلیٹ کیا ہو بی ایسی نرسنگ کے لیے کینڈیڈیٹ کا میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ویڈو سپیٹیڈ یا پھر ڈائیورسی ہونا چاہیے اور ٹرین نرس کے لیے میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں نیشنیلیٹی پاکستان ہو اور اس کے علاوہ ازاد جوہن کشمیر اور گلکت بلتستان کے کینڈیڈیٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کی منیمم ہائٹ 5 فیٹ یعنی کہ 152.4 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور ویڈ ایس پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے ایسے کینڈیڈیٹس اپلائے نہیں کر سکتے جو دو بار جنرل ہیڈکوارٹر سیلیکشن بورڈ سے ریجیکٹ ہوئے ہوں اپیل میڈیکل بورڈ سے میڈیکلی انفیٹ ڈیکلیرڈ ہوئے ہوں آرن فورس ٹریننگ اکیڈمیز یا انسٹیٹیوٹ سے ڈسچارج ریزائن یا پھر ڈسچارج ہوئے ہوں کسی گورنمنٹ سروس سے ڈسمیس ہوئے ہوں بی ایسی نرسنگ میں اپلائے کرنے والے کینڈیڈیٹس اگر آلریڈی پاکستان نرسنگ کانسل سے ریجسٹرڈ ہوں تو وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے یا پھر کورٹ آف لا سے کنوکٹ ہوئے ہوں انٹرسٹیڈ اور الیجیبل کینڈیڈیٹس دو طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو یا پھر آرمی سیلیکشن رکروٹمنٹ سینٹر کو ویزٹ کر کے انٹرنیٹ کے تھو ریجسٹریشن کے لیے www.joinparkarmy.gov.pk یعنی کہ پاکستان آرمی کی افیشیل سائٹ پہ لنک ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے ابھی اس کی آن لائن ریجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹیسٹ کی آن لائن تیاری کرواتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ویٹس اپ کر کے آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پارٹ اور اکیڈائمک ٹیسٹ کا پارٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے پارٹ میں میس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اکیڈائمک ٹیسٹ کے پارٹ میں آپ کی جو ایف ایسی کی بکس ہیں ان میں سے قویشنز لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ پرسنیلیٹی ٹیسٹ پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی پرسنیلٹی سے ریلیٹڈ اس میں کوئیشنز آپ سے کیے جاتے ہیں اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہمارے بیچ ون کی ریجسٹریشن سٹارٹ کر دی گئی ہے اور ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کی تیاری ہمارے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کر کے ہمارا گروپ جوائن کریں ہماری آن لائن کلاسز لیں اور وہاں سے ٹیسٹ کی تیاری کریں جب سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کے بعد سٹوڈنٹس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے جن سٹوڈنٹس کے انٹرویو میں اچھے مارکس ہوتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے پھر فائنل لسٹ ڈسپلی کی جاتی ہے جو کینڈیڈیٹس پھر اس فائنل لسٹ میں آتے ہیں تو ان کینڈیڈیٹس کو پھر فائنلی سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ نزدیک ترین سینٹر کو سیلیکٹ کر کے وہاں پہ ٹیسٹ دینے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر جو کینڈیڈیٹس ملتان کے نزدیک ہیں تو وہ ملتان سینٹر کو سیلیکٹ کریں گے جو کوئٹا کے نزدیک ہیں وہ کوئٹا کو جو کراچی کے نزدیک ہیں وہ کراچی کو اور اسی طرح لاہور کے کینڈیڈیٹس لاہور سینٹر کو سیلیکٹ کریں گے اور اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر کینڈیڈیٹس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جب کینڈیڈیٹس کی فائنل سیلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو سی ایم ایچ ہاسپیٹلز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور وہاں پر ان کو پڑھایا جاتا ہے جیسا کہ آرمی کی ہاسپیٹلز سی ایم ایچ بہاولپور سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ لاہور یہ جو سی ایم ایچ ہاسپیٹلز ہیں یا سی ایم ایچ کالجز ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے یہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے سنہری موقع ہے جو سٹوڈنٹس نرسنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں وظیفہ بھی لینا چاہتے ہیں اور اپنی نوکری بھی پکی کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ لوگ ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیں اور اگر آپ ہماری کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں ہم پہلے کافی ٹائم سے سٹوڈنٹس کی تیاری کروا رہے ہیں آپ ہمارے سٹوڈنٹس کے ایکسپیرینس سن سکتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کے ایکسپیرینس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہ سٹوڈنٹس خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح تیاری کی تھی کس طرح ٹیسٹ دیا تھا اور کس طرح ان کی سلیکشن ہوئی تھی یہ تمام تر پراسس وہ خود بتا رہے ہیں ان ویڈیوز کے لنکس آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ان کو لازمی دیکھیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل ہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبگرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں till then take care remember me and your special prayers اللہ حافظ